بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیزائننگ ویچ سادیا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور انشاءاللہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے پیشگی عید مبارک اب میں آپ کے لئے ساتھ جو ڈیزائننگ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ سٹیچنگ میں لیسز کے ساتھ بنے ہوئے ڈریسز ہیں یہ دیکھئے یہ ہماری فراک سٹائل میں بنا ہوا ڈریس ہے یہ دیکھئے یہ بہت خوبصورا شاکنگ کلر کا ڈریس ہے اور ہم نے اس کے اوپر یہ گھوٹے والی لیس لگائی ہے پیٹی کے اوپر اور نیچے ہم نے چوڑے پلیٹ ڈالے تھے اندر کی طرف اور اوپر ہم نے لیس لگائی ہے اور نیچے سے ہم نے یہ پلیٹ کلے چھوڑ دیئے تھے اور یہ فراک کے لکھ کر لیا اور آگے کی طرف ہم نے تھوڑی لیس بڑھا کے اس کے آگے ہم نے لیس لگائی ہے اس کے ساتھ یہ شرٹ کی ڈیزائننگ ڈیفرن لگ رہی ہے اور یہ بہت اچھی اور بہت خوبصور ڈیزائننگ میں بنی ہوئی شرٹ ہے یہ دیکھئے یہ ہماری شرٹ کا بازو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے گھٹے والی لیس لگائی تھی اور یہ دیکھئے یہ ہمارا دامن ہم نے بلکل سیمپل تریقے سے اس کو ریڈی کیا ہے یہ دیکھئے اور یہ فراک سٹائل میں بنی ہوئی اس کی لکھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور یہ آپ لوگوں کے لئے ایک اچھا اور خوبصورت آئیڈیا ہوگا یہ دیکھئے یہ آگے کی طرف جو لٹکن سٹائل میں ہم نے یہ لیس کو لگایا ہے یہ بہت اچھا ہے اور ڈیفرن سٹائل لگ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ اندر کی طرف جو ہم نے پلیٹ ڈالا تھا وہ آگ نیچے کی طرف ہم نے کھلا چھوڑا ہوئے اور اس کے ساتھ اس کی لکھ فراک والی لکھ لگ رہی ہے یہ دیکھئے یہ آگے ہم نے ڈوری کے آگے لیس لگائی ہے یہ گوٹی میں بنی ہوئی لیس تھی جو ہم نے پیٹی کے اوپر اٹیچ گیا ہے لیکن تھوڑا سا ہم نے آگے کی طرف چھوڑ کے آگے لوپس لگائی ہیں یہ گلا یہ بازوں پہ ہم نے فریل لگائی ہے یہ دیکھئے اس کے ساتھ یہ بڑی خوبصورت بڑا پیارا سا فراک سٹائل میں کرتہ ریڈی ہو گیا ہے یقیناً یہ آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا ایڈیا ہوگا لیس کے ساتھ ڈیزائننگ کا یہ دیکھئے یہ بازوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پیچھے کی طرف ہم نے لیس لگائی اور آگے ہم نے فریل لگائی ہے اور یہ لڑکیوں کے لیے ایک بیسٹ ڈیزائننگ ہے جو اس کی نیت پہ ان کو پہنی ہوئی اچھی لگے گی یہ دیکھئے یہ ہمارے شرٹ یہ ہم نے پلازو سٹائل میں اس کے ریڈی کیا ہے سیمپل تھا یہ بلکل اس کے اوپر ہم نے کوئی ڈیزائننگ نہیں کی یہ آلوگر سوٹ تھا اور یہ ہم نے اس روک کے ساتھ ہم نے اس کو بلکل سیمپل طریقے سے سٹچ کیا ہے اور یہ اس کے ساتھ بہت اچھا اور بہت پیاری لک دے رہا ہے یہ پہنی ہوگا ڈریس لڑکیوں کے بہت اچھا لگے گا اور یہ آپ لوگوں کے لئے اچھا ایڈیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارا دوسرا ڈریس ہے گرین کلر کا یہ ڈریس ہے اور یہ دیکھیں اس کی لک دیکھیں اور اس کا کلر کمبینیشن دیکھیں یہ کتنا خوبصور کلر کمبینیشن ہے گرین کلر کا یہ سوٹ فریش گرین کلر ہے اور اس کے اوپر ہم نے لیسز کے ساتھ ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا گلہ ہے گلے کے اوپر ہم نے جو شرٹ کے بارڈر اترے تھے اس کو ہم نے لیسز کے ساتھ اٹیج کر کے اس کا بہت پیارا بہت سیمپل سا گلہ بنا ہے اور یہ لیسز کے ساتھ بنی ہوئی ڈیزائننگ کا ایک بہترین آئیڈیا ہے جو آپ اپنے سوٹوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ شرٹ کے بازو ہیں بازو پہ ہم نے یہ بارڈر ہے آگے اور بارڈر کے آگے ہم نے یہ لیسز لگائی ہے وائٹ کلر کی لیسز جس طرح ہم نے گلے پہ لگائی تھی اور آگے کی طرف ہم نے جو کیپری ہے وائٹ کلر کی اس کی پٹی ایک لگائی ہے اس سے یہ بازو کی لک ڈیفرن لگ رہی ہے گرین کے ساتھ وائٹ اور آگے ملٹی کلر کے بارڈر کے ساتھ یہ بہت پیارا بازو لگ رہا ہے یہ ہم نے چکور سٹائل میں بنایا تھا اور آگے یہ کرتے کی طرح کھلا بازو ہے اور یہ دیکھئے یہ اس کا دامن ہے ہمارے کرتے کا یہ دیکھیں اس کے نیچے وائٹ کلر کی لیسز لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں لیسز کے ساتھ ہم اس کی لک دیکھیں کتنی خوبصورت اور کتنی نائس لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے نیچے شرٹ کے نیچے ہم نے کوئی کلر والا بارڈر نہیں لگایا اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک پہ ہم نے اس کی جو کیپری ہے اس کی پٹی لگائی ہے وائٹ کلر کی ڈوٹس والی جس طرح کی ہم نے بازووں پہ لگائی ہے اور تھوڑا سا ہم نے پیچھے والا دامن تھوڑا سا لمبا رکھا ہے فرنٹ کی نسبت سے یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا ملٹی کلر کا اور کتنا ڈیفرنٹ کلر میں یہ بازو لگ رہا ہے بارڈر کے ساتھ اور کیپری کی پٹی کے ساتھ اور یہ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی لائس گرین کلر کے سوٹ کے اوپر کتنی اچھی لگ رہی ہے یقینان یہ بچیوں کو پہنا ہوا بہت اچھا ڈریس لگے گا ان کو اور یہ لڑکیوں کے لئے سپیشل ڈیزائننگ ہے جو آپ لوگ اپنے سوٹوں پہ یہ لیسز کے ساتھ بنی ہوئی اور پٹیوں کے ساتھ بنی ہوئی ڈیزائننگ ضرور اپلائی کریں اور یہ یقینان بچیوں کو اچھی لگے گی یہ دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی ڈیزائننگ اتنی اچھی نہیں لگنی تھی اس لئے ہم نے اس کو بلکل سیمپل طریقے سے سٹیچ کیا یہ کتے کے ساتھ اس کی لکھ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور شکینا یہ آپ اب ہم آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور اللہ حافظ گوڈ بائی